ساری کوششیں تھیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بینک بھی تیار ہو گئے ہیں اب یہ ساری سکیمز جو اب ہم لانچ کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً سب تیار ہو گئی ہیں لانچ کے لیے اور یہ جو آج فراش ٹاؤن کی آج سکیم ہے یہ بھی اب انشاءاللہ اب دو سال کہتے ہیں ایف ڈبلیو بھی مجھے کہہ رہی ہے دو سال ہوں گے دو سال کے اندر یہ اپنے لوگ یہاں اپنے ان کے گھر بن جائیں گے گھر بنے ہوئے ملیں گے یعنی کہ ان کو فلیٹس ملیں گے میں اس کے لیے جنرل ہیدر آپ کو اور نیا پاکستان ہاؤزنگ کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ کوشش آپ نے کی یہ ایک ملک جدر وہ انفرسٹرکچر ہی نہیں تھا موگج فائرنسنگ کا اس ملک کے اندر ہر یعنی ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے نگوسیشنز کی کیسے آپ نے سستے گھروں کو انسینٹیوائز کرنا ہے وہ بھی بڑا ایک لمبا پروسس تھا پھر آپ نے بینکوں کے ساتھ ریگلر میٹنگز کی کیونکہ بینکوں کو بھی یہاں عادت ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے تو ان کے ساتھ پوری بیٹھ کے ریگلر نگوسیشنز اور ابھی بھی جاری ہیں کیونکہ ابھی بھی رکافتے ہیں لوگوں کے لیے جب وہ بینک پہ جاتے ہیں تو ابھی بھی بینکوں کو وہ لور سٹاف جو بینک میں جس کا کام ہے کہ سروس کرنا چھوٹے لوگوں کو چھوٹے کرزے دینے گھروں کے لیے وہ ابھی بھی کیونکہ عادت نہیں ہے تو ابھی بھی مشکلات ہیں لیکن ہم ان میٹنگز کے وجہ سے ریگلرلی یہ جو مشکلات ہیں یہ دور کرتے جا رہے ہیں اور پھر سی ڈی اے کو میں مبارک دیتا ہوں کیونکہ سی ڈی اے نے اس ہاؤزنگ میں کام بھی بڑا کیا اور جو ون ونڈو آپریشن کی طرف اب جا رہے ہیں جو آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پرابلمز نہ ہو یا پرمیشنز کے لیے لوگ سی ڈی اے کے پاس جاتے تھے ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے لیے وہ پرمیشنز نہیں ملتی تھی پھر وہ پیسے مانگتے تھے پھر وہ نقشے اپروف نہیں ہوتے تھے تو سب کے لیے اب آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم لوگوں کو پرابلمز ہوں اور پھر میں ایف ڈیو کو خاص طور پر آج خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کا کام دیکھا ہوا ہے ایف ڈیو کا مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ریکارڈ ٹائم میں کرتار پور کا جو وہ سارا جو انفرسٹرکچر بھی پل بھی بنا وہ پورا جو تیاری کروائی وہاں سارے کرتار پور کی وہ بھی ریکارڈ ٹائم میں کی تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو بھی اب ریکارڈ ٹائم میں کریں گے جو فراش ٹاؤن کا جو فلیٹس پڑھ رہے ہیں اس کی جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ پہلے تو دو ہزار فلیٹس مل رہے ہیں اس طبقے کو جو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اپنی گھر پہ اپنی چھات ہو کرائے کے گھروں پہ رہتے تھے اور ساری زندگی سوچتے رہتے تھے کہ کبھی ایسا اللہ کہیں سے ان کو اتنا پیسے آ جائیں کہ وہ گھر بنا لیں تو اب اس کیم کے تحت جو وہ کرایا دیتے تھے اور جو دیتے ہیں اسی کرایا کے اندر ان کے وہ گھر کے مالک بن جائیں گے یعنی وہ کرایا کستیں چلی جائیں گی جن کستوں کے ذریعے ان کے پاس وہ مالک بنیں گے گھروں کی اور یہ سب سے زیادہ ایک جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ وہ جو ویلڈر ہے جو مکینک ہے جو جو مزدور ہیں بلکہ ہم کسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں جو جو پیری اربن ہاؤزنگ ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں میں کر رہا ہوں تو یہ سارا وہ طبقہ ہے جس کے پاس کیش نہیں تھا گھر بنانے کے لیے اب اس کے لیے یہ ساری سکیمز ہیں اور دو ہزار ان لوگوں کے لیے جو نیاہا پاکستان ہاؤزنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ تین لاکھ ہر گھر پر سبسیڈی دیتی ہے گورنمنٹ تو اس کا مطلب کہ وہ کرزے کی قسط کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو چھ سو گھر آپ کچھی عبادیوں کو دے رہے ہیں میں سیڈے کو خاص طور پر اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ اب تک کچھی عبادی کے لوگوں کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا اور کچھی عبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کچھی عبادیاں کیوں بڑھتی ہیں کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو گھر بنانے کے لیے تو پھر یہ کچھی عبادیاں بن جاتی ہیں اور کراچی میں تو تقریباً چالیس فیصد کچھی عبادی اب ہو گئی ہے اور یہاں بھی اسلام عباد کے اندر لہٰذا یہ جو چھ سو گھر آپ کچھی عبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں یہ بھی ایک شروعات ہے انشاءاللہ میری خواب یہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر کچھی عبادی سب کے پاس مالکانہ حقوق آجائیں ان کو ہم گھر دیں پوری فسیلٹیز دیں ابھی تو وہ سب کچھ کچھی عبادی میں لیگل ہے نہ وہاں کوئی سیوریج سسٹم ہے نہ کوئی پانی کا انتظام ہے جس طرح وہ لوگ رہتے ہیں تو اب ان کو بھی ہم اس طرح کے جو ہمارا فراش ٹاؤن میں بقائدہ موڈن فسیلٹیز ساری سب چیز ان کو اور ان کو بھی اپنی گھر کی چھات اور مالکانہ حقوق کو